اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خریت سے ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خریت سے ہوں گے آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں چکن پیٹیز کے سینڈویچ چکن پیٹیز جو میں یوز کر رہی ہوں وہ آپ ہومیٹ چکن پیٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بہت جد اس کی ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہاں پر میں اس وقت کیننز کی جو پیٹیز ہیں وہ یوز کروں گی آپ اس پر مینیو کی جو بھی آپ کو اچھا ٹیسٹ لگے وہ یوز کر لیں یہاں پر میں نے سینڈویچ بیٹ جو تھی وہ لے لی تھی اور اس کی ایک سائٹ پر میں نے بلو بینڈ لگا لیا آپ آئل یا بلو بینڈ کسی کی بھی کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر بلو بینڈ یوز کروں گی اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون جو میں نے مائنیز لی ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے کیچپ لیا اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے چلی ساس جو تھا وہ لے لیا اس کے بعد میں نے جو دوسری والی بریڈ تھی اس کی بھی ایک سائیڈ پہ میں نے بلو بینڈ جو ہے وہ لگا لیا اس کے بعد میں یہ جو کیچپ والی بریڈ ہے اس کے اوپر میں چکن پیٹی جو ہے وہ میں نے فرائی کر لی تھی پہلے ہی اس کو میں نے ڈیف فرائی کیا اور بہت لو فلیم پہ فرائی کیا تاکہ اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائے اب میں یہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس پر سیلڈ یوز کروں گی آپ سیلڈ جو جو ویجیٹیبل آپ کو پسند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر کھیڑا یوز کر رہی ہوں پیاز یوز کر رہی ہوں ٹوماٹر یوز کر رہی ہوں تو چلیں اس کے اوپر رکھتے ہیں پیٹیز اور اس کے اوپر بعد میں رکھتے ہیں سیلڈ یہاں پر میں نے جو ہے ایک کھیڑے کا پیز جو تھا وہ میں نے رکھا ایک ٹوماٹر کا اور ایک پیاز کا آپ کو جو چیز اچھی زیادہ لگتی ہے اس کی آپ زیادہ فیلنگ کر سکتے ہیں یہ رکھ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو دوسری والی بریڈ تھی اس پہ بھی میں نے اسی طرح مایونیس کیچپ اور چلی ساس جو ہے وہ لگا لیا اور اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا اس طرح سارے سینڈویچز جو تھے وہ میں نے ریڈی کر لیے تھے اس کے بعد میں نے سینڈویچ میکر لیا سینڈویچ میکر جو ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سینڈویچ میکر ہے اس میں دو لائٹس ہوتی ہیں ایک گرین اور ایک ریڈ جب ہم اس میں بریڈ دال کے تو اس کو بند کریں گے تو وہ ریڈ والی جو لائٹ ہے وہ جلے گی اور جب ہمارے سینڈویچ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے تو وہ گرین لائٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے سینڈویچ میکر میں جو سینڈویچز میں نے ریڈی کیے تھے وہ میں نے رکھ دیئے اور اس کے بعد میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور ابھی آپ کو میں لائٹس بھی دکھاؤں گی کہ وہ کیسے لائٹس جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں تو یہاں پر مزیدار سے سینڈویچز ریڈی ہو چکے تھے میری ریسپیز کو فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانہ نہ بھولے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی